موسیقی توہاری ماں کو ٹراموں سے فرصت ملے تو گھر کا کوئی کام کرے نا فوزیا کی آنے سے پہلے جو تھوڑا بہت دال ملیا کر لیتی تھی اب تو اس سے بھی فارے ہو گئی سمجھاؤں گا انہیں کہ گھر کا سارا کام آپ لوگ کرتے ہیں اور کریڈٹ لے جاتی ہیں فوزیاں بھانو کوئی فائدہ نہیں بٹا وہ پھر بھی فوزیاں کی حمایت کریں گے کشف اگر تم کہو تو میں اکیلا تمہارے پیرنٹس آکے مل دوں نہیں نہیں ایسن ایسا بلکل بھی مت سوچو تم جانتے نہیں ہوں میرے کھائیوالوں کو کیا اگر انہیں پتہ بھی چل گیا کہ ہم نونا ایک دوسر کو پسند کرتے ہیں سمجھو سب کچھ ختم ہو جائے گا کس کا فون تھا میری دوست کا کونسی دوست ہے ایک گھر آنے کے لئے کہہ رہی تھی آئے گی تو ملواؤں گی میں آگا آنے کے لئے کہا آنگی کو دیکھ رہاں گا کشف تم بھی آکے کھانا کھالو نا بیٹا ڈھنڈا ہو رہا ہے ممم ہاں ہاں پلیز کشف آکے کھانا کھالو کیونکہ مامو اور آمیر تو گرم گرم پھلکیا کھار دے رہا میں لاتی رہوں گی نہیں نہیں بھابی آپ کھانا کھائیں میں کر لیتی صحیح ہے ایک ہی زمداری ہے تمہاری باقی سارا کام میں نے کیا ہے یہ بھی میں نے کھا تھا کہ پھلکیاں بھی میں بنا لوں گے لیکن نہیں نمبر کسے بنانے پھر خوزیاں بھائی چچی وادہ پیٹرز ہمارے ہمیں بہت زائقہ بلکل میری بہن حاج رہا سلائکہ اللہ جنت نصیب کرے آج رہ کو کیا مزے مزے کے کھانے بنا ہاں سنے اسمت کشف کو بھی کہیں کہ اس سے کچھ کھانا پھکانا سیکھ لے پھولیا سے سسرال میں یہ ہی دیکھا جاتا ہے ڈکریوں کو کوئی نہیں پوچھتا جی جی وہ میں کہتی ہوں میں اس سے بس ساری زندگی یہی من میں نہیں کرتے ہیں جی میں وہ ہاں ہاں تیاری کر لو وہ رخصہ نہیں کرنی بیٹی کی بہت جلدی وہ وحی صاحب زیادہ لمبی تاریخ میں نہیں مانے گا وحی صاحب وہ میں نے ذکر کیا تھا نا رشتے کا ہاں وہ دو چاروز میں آ رہے ہیں واقعاعدہ سے رشتہ لکی ہے اور رشتہ لکی جائیں گے ہلو نویر بھائی کیسے آج رات تو بارہ بیجی بلکل میں آ جاؤں گے آپ کو لیرے ایرپورٹ سے ہاں برکہ میں اور آمیر آئیں گے جی جی ہو کیا ہوتی ہے ملاقات پھر ملاقات پھر جس کب ہوندہ بٹا مامو جان آپ کو یاد ہے اببہ کے کزن حسن انکل آرے ہاں ہی کیا بات ہے سوار اببو کے ایک وہی تو اچھے دوست اور شتار تھے بہت چھا انسان تھا بہت ہی اچھا انسان ایک ہی بیٹا تھا نا جی جی نوید بھائی انہی کا فون تھا آج راکھ کو بارہ بجے آ رہے ہیں نا کینیڈا سے چار سال بعد آئے یہ بچارے کی امی ان کے بچپن میں انتقال کر گئی امی بہت پیار کرتی ہے نوی بھائی سے میرے مو بولے بھائی ہیں وہ مامو جان اگر آپ کی اجازت ہو تو دو چار دنوں کو یہاں ٹھرا دوں آرے اجازت کی کیا بات ہے بھائی تمہارا بھی گھر ہے یہ جو مناسب سمجھو کرو صحیح ہے آمیر ہمیں نا انہیں بارہ بجے ائرپورٹ سے لینے جانا ہوگا میں ذرا جلدی سے گیس ٹروم ساف کر لیتی ہوں آب کشف پلیزرہ میرے ساتھ تھوڑی ہے چلو کی مجھے گیس ٹروم ساف کرنا ہے کشف کھانا تو کھالے آرے اب وہ گیس ٹروم کی صفائی بھی کرے گی کیا بھائی جاؤ جا کے اسے اتنام کرا دو کھانا کئی بھاگا نہیں جا رہا بعد میں کھالے ہیں مامو جان کیسے ہیں ہاں الحمدللہ جی ترہو بھٹا خوش ہو کبھی بدل گیا ہے کبھی اس نے حلو بھا لگا چکرزو ہاں مامو جان تقریباً چھ سال بعد میں بھائی ساں میں فوجے کی خوادی پر بنیوانا اس کے لئے میں بہت معذرت فارم ہاں مامو جان میں بہت ناراض ہوں ان سے کتنے مہینوں سے ایک فون کال تک نہیں کیا آپ نے ارے اپنا رازگی کی کیا زرورت ہے آتو گیا ہوں اب رہوں گا بہت سا بہت سا بہت اور تمہاری شادی کا توفہ بھی مجھ پر ڈیو ہے ارے تفیقی کی کیا زرورت ہے آپ آگئے یہی ہمارے لئے بہت بڑا توفہ نہیں نہیں آمی تفیقی تو ضرورت ہوتی ہے اور اپنوں کی شادی کے لئے تو پھر مہنگا اور عالی توفہ ہونا چاہیے کیوں اے بیٹا دنبے سفر چاہے ہو رات بھی خافی ہوگی ہے میں خیال ہے آرام کرو بات دعاتیں کریں گے مامو جان مجھے معذرت آپ لوگ بھی خام خام میں نے ڈسٹرپ کر دیا ہے ٹھیک ہے آپ آرام کریں شب خیال ہے شب خیال ہے آجا رات تو بہت ہوگی ہے اور آرام ہی آپ کرنے گے پہلے ہمیں اور آمیر آپ کو بہت دیوان خراب کریں گے چلے وہ بات میں کھائیں گے پہلے ذرا چائے بنا دیجی ہم دونوں کے لئے پانی آہا آجی آری کشاند اٹھے نہیں تم اب تک مجھے مجھے نہیں جانا آج آجا تمہارے کپڑے لے کے آئی تھی آری کیا ہوں بٹا تو کیوں رہی ہوں تم کیا ہوں پاوزیا نے کچھ کائے تمہیں ہم پھر کیا بات ہے بولو آمیر مجھے آپ سے کھ بات کرنے گے ہم کہو کیا بات ہے کشف بتاؤ کیا بات ہے بٹا آمیر میں بشاہدی نہیں کرنا چاہتا ہوں پڑھنا چاہتی ہوں سٹاڈیز کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں بیٹا تمہیں تو پتہ ہی ہے تمہیں سٹاڈیز تمہیں یونیورسٹی کی وجہ سے کتنا کچھ مجھے سننا پڑ رہا ہے پلیز امی مجھے بشاہدی نہیں کرنا کسی سے بھی کشیف کیا کیا تم امی کچھ نہیں میل بیٹی تو بہت سمجھدار ہے نا پل بیٹا میں تمہارے اببہ سے بات کرنے کی کوشش کروں گی اگر انہیں میری بات سمجھ میں آتی ہے تو اور اببہ وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ کشف اور نومان کی اگر بات پکی ہو جاتی ہے تو بہت آسانی ہو جائے گی ہمارے لیے اس بزنس پریسز سے نکلنے کیوں بھائی تمہیں کہ اتراز جو نہیں اتراز تو نہیں تو پھر اس ساری بات کا مطلب کیا ہے جی وہ کشف کا امتحان ہے تو آپ نے بڑھائی مکمل کر لے دیتا تو تو آپ کے خیال ہے کہ بہا رشتہ مانگنے والوں کی لائن لگی ہے اور وہ دست بستہ انتظار میں کھڑ رہیں گے کہ کب ہماری بیٹی صاحبہ کا امتحان ہو اور کب انہیں اذنِ باریابی ملے کہ وہ آکے رشتے کیلئے دستِ سوال دراز کریں جی میں نے ایسا تمہیں کہا ہے اس پر دراصل تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم کہنا کیا چاہ رہی ہے ایک بات بتاؤ کہیں گڑ بڑ کر رہے ہیں نہیں جی گڑ بڑ کیسے گڑ بڑ کہیں تمہیں خود کشف نے تو نہیں کہا کہ رشتے کو ملتوی کروا دیا جائے نہیں نہیں تو اس نے اس نے نہیں کہا جی اس پر آتے کشف یونیورسٹی میں پڑ رہی ہے میں اس حق میں نہیں تھا کہ کولیج کے بعد اسے مزید تعلیم دلویا ہی جائے یہ تمہارا کمپلیکس تھا کہ تمہاری بیٹی بہت تعلیم جاتا ہوں تمہاری ان باتوں سے ملی شک ہو رہا ہے بلکہ میرا شک یقین میں بدل رہا ہے کہ کشف نے تم سے کہا ہے کہ کسی نے کسی بہانے شادی فیلحال ملتوی کروا دی جائے جی آپ تو مجھ سے زیادہ پر لکھے ہیں جی تو آپ مجھ سے بہتر طور سے سمجھ سکتے ہیں اس بار یقین تو نہیں آرہا ہمارا اب اگر اجازت ہو میں درہا خبار دیکھیں چاہی پلا رہی ہے رگائی zobaczy آپ dois کو upہ و بک Bravo درہا لکھے جائے رگائی جائے موسیقی یہ تک سمیت اتنی ہے ٹھیک ہو رہی کھولی کھائی بھی تھی پھر بھی موسیقی موسیقی ہاں جی نین دال گئی تھی آپ کو اچھی ہاں بس وہ اجنبی جگہ پہ نین زرا مشکل سے آتی ہے ویسے بھی رات کو تین بج گئے تھے باتیں کرتے کرتے ہیں آہ ویسے نیم تو مجھے بھی کچھ خاص نہیں آئی تھی فخاصی اب ہاں بھی اب پتہ نہیں کس نمونے کو لے آئی ہیں یہ مجھے دیکھتے ہزار کاموں کی لیسٹ ہاتھ میں پکڑا دی یا اللہ نمیر بھائی وہ آپ کو میں آپ سے بھابی کے بارے میں پوچھا تھا آپ نے تال دیا ویامیر ساتھ کھڑا تھا میں کیا کہتا کیا مطلب میں میں کچھ سمجھی نہیں کیا ہوا I divorced کیا مگر کیوں کیسے ہو گیا آپ نے تو اتنی محبت سے شادی کی تھی اس کے ساتھ تو پھر یہ سب کیسے ہو گیا وہ اچھی لڑگی نہیں تھی اس کا کسی اور کے ساتھ چکر تھا اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا پھر میں پتہ اس نے مجھے جان سے ماننے کی کوشش کی وہ تو خدا کو کچھ اور منظور تھا اس لیے تمہارا بھائی تمہارے سامنے ورنہ تم ابھی تک آسو بہا چکی ہوتی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے نوید بھائی اللہ آپ کو لمبی زنگی دے بس اسی غم کو بھولانے کے لیے میں یہاں تمہارے پاس آئے ہوں حالانکہ ڈیڈ کا گھر ہے اس مہاں بھائی میں لیکن شاید مجھے تمہاری بہت ضرور تھا اے نوید بھائی آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا اس نے مجھے بہت پریشان کر دیا ہے میرے ایٹی پہ بھائی یا خدا نا خان صاحب کو کچھ ہو جاتا تو بس اسی لیے تمہارے پاس آئے ہوں تینکیو نوید بھائی آپ یہاں دکھیوں کے ہیں لیکن میں آپ کو دنیا بھر کی خوشیاں دیکھ کر ہی بھوچوں گی کیسے اپنے بھائی کے لئے اپنے پسند کی دلہم لیکے آؤں گی میں ہاں اس شہر کی سب سے خوبصورت لڑکی ہرے میری پیاری بہن تمہیں کہاں سے ملے گی سب سے خوبصورت لڑکی شہر میں کیوں نہیں ملے گی میں تلاش کروں گی سب سے خوبصورت لڑکی شہر میں سب سے خوبصورت لڑکی شہر میں وَالَایِكُمْ اسَّلَامُ نوید بھائی یہ تشف ہے آمیر کی چھوٹی بہن یاد ہے نا جسین پیدا ہوئی تھی مامو جان کی فیکٹری میں آگ لگ رہی تھی ہاں ہاں میں تو کافی دن پہلے آپ سے ملا تھا آپ کی چھوٹی سی بھی ہاں ہاں آپ نے دیکھا ہے نا اتنی سالوں بعد کشف آؤ بہشو ہمارے ساتھ چاہ پیو نہیں بھاگی اچھا کشف یہ نوید بھائی ہے کل رات کو ہی آئے ہیں تم تو جلدی سو گی تھی نا رات کو آنٹی بتا رہی تھی تمہاری تبیت چیف نہیں ہے لیکن انہوں بلکو ٹھیک لگ رہی ہے اسمت آنٹی سے تو کافی مختلف دوتی ہیں یہ ہے فوجی ہے یہ بھی اللہ تعالی کا بہت بڑا کرم ہے مطلب کشف بہت پیاری ہے دیکھو نا کی رنگا تو بلکل میری امی جیسی ہے اور نیا نقش دیکھو دیکھو بلکل مامو کی جیسی ہے بابی میں چلتی ہوں مجھے دیر ہو رہی ہے کہاں جا رہی ہو تو یونیورسٹی لیکن اسمت آنٹی تو کہہ رہی تھی کہ تمہاری تبیت ٹھیک نہیں ہے تو تمہیں یونیورسٹی نہیں جاؤ گی لیکن بابی میرا بھی یونیورسٹی جانا بہت ضروری ہے بس کچھ نوٹس کمٹریٹ کرنے اور ویسے بھی وہ اگزام کے بعد ہمیں فری کر دیں گے سارے گھر کا کام کون کرے گا موسیقی تو جانتی ہو کشف کہ مامو جان کو کچن میں ملازم بلکل پسند نہیں ہے نوید بھائی نوید بھائی دیکھیں ہمارے گھر میں کھانا صرف گھر کی خواتین ہی بناتی ہے یہ تو اچھی بات ہے نہیں نہیں بلکل اچھی بات نہیں ہے سارا بوچ مجھ پڑتا ہے آنٹی کی تو تبیت خراب رہتی ہے اور کشف یونیورسٹی چلی جاتی ہے بابی میں جو بہت دیر ہو رہی ہے میں اپنا بیگ لے کر آکھا سارا پلیز جلدی آ جانا جی بابی میں جلدی آ جاؤں آپ کیا سوچ رہے نوید بھائی کچھ نہیں کچھ تو سوچ رہا آپ نہیں نہیں مامو جان آپ اپنا دل برا نہ کریں کشف کی طرف سے ہاں سب لوگوں کی زبان پر آنے سے پہلے شکر کریں کہ آپ کی نظروں میں آگیا یہ ماملہ اب بس چھوڑ دیں اس بات کو اپنا دل برا نہ کریں آپ مامو جان اور اور یہ رکھ لیں ٹھیک ہے بٹا مامو جان یہ وہ ڈاکیمنٹس ہیں ان دکانوں کی اببا نے جو میرے نام کی تھی اے ہاں بھئی یہ دکانیں تو ہاں 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 ان کا بچہ خاصا رینٹ آتا ہوں گا تو جی لیکن مامو جان اب یہ آپ کو ان کی زیادہ ضرور ہے موگی یہ سنگیا نہیں بٹا مامو جان آمی نے مجھے سب کچھ بتا آپ کو بزنس کا ایسے سے نکلنے کے لئے اچھی خاصی اماؤنٹ کی ضرورت ہے بھی بینک سے تھا پہلے ہی بہت سارا کرزا لے چکے ہیں یا تو ان دکانوں کو بیچتے ہیں یا انہیں گرمی رکھوانگا اچھی خاصی ویلیو ہے ان کی ہاں باب یہ کم سے کم کروڑوں کی بکیں گی آمیر خوضیہ بٹا یہ تمہاری ملکیت ہے میں یہ کیسے لے سکتا ہوں کیوں آمو جان میرا آپ کے اور آمری کی سمجھ دنیا میں آخر ہے ہی کون آپ دنوں کو پریشان دیکھیں محس اکول سے نہیں رہ سکتی کیا آپ مجھے اپنی بیٹی نہیں مانتے آمو جان تم مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو تو میں تو مجھے اپنی مرہوہ بہن کے چہرے نظر آتا ہے جو تمہارے باپ کے دکھ سہ سہ کے چلی گئی اس دنیا سے مامو مامو پریز آپ آپیں فاظت رکھیں چاہے تو دکانے بیچتے ہیں آپ اے بیٹا نہیں اب تم سے اپنے فاظت کھو اور پریشان نہ ہو فیلحال میں نے اس مسئلے کا ایک حل مکال لیا ہے آمیر کو پتا ہے اس بات حسین جی 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 آمیر نے بتایا مجھے وہ وہ ہی تھا انکر ان کی بات کر رہا ہے آہاں اور خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ رشتہ انہوں نے خود مانگا ہے بہت اچھی بات ہے مامو جان کب آ رہے ہیں وہ لوگ آج ہی اور انشاءاللہ آج ہی میں ان سے تہ کر لوں گا کہ جلد جلد رخشتی کیلئے یہ بہت اچھی بات ہے مامو جان اور ایسے بھی کشف کے انداز ٹھیک نہیں ہے میں نے دو تین دن پہلے اسے کسی سے چک چک باتیں کرتے ہیں اور تم نے مجھے بتایا تھے کیا نہیں مامو جان میں اس لئے آپ کو نہیں بتایا کیونکہ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہ رہی تھی اور آپ تو جانتے ہیں نا آنٹی اور کشف مجھے پسند نہیں کرتے پھر خام خام مجھ پہ الزام لگاتے کہ میں باتیں بنا رہی ہوں اس عورت کی ہی باتوں نے مجھے پریشان کرکے رکھ دیا ہے یہ ماں ہوکے اپنی بیٹی کی تربیت اچھے نہیں کرسکی اور محض مجھے نیچہ دکھانے کو میری زد میں بیٹی کو یونیورسٹی پڑھنے کو بھیج دیا اور اب دیکھ لیا اس کا انجام اچھا اب اب ہمیں اس بارے میں زیادہ بات کرنی نہیں چاہئی کیونکہ امران کے سسرال والے اور وحید انکل کی فیملی اس شامنے آرہے ہیں گھر پہ اچھی بات ہے کہ نومان کا اور کشف کا کوئی سلسلہ بن جائے گا تو ہماری لئے بہت بہتر ہو جائے گا نومان کے ساتھ وہی نومان جو پورے شہر میں بدنام ہے اس کی آپ لوگ کشف سے شادی کرانا چاہتے ہیں کشف 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 میری بات سنو ناراض ہو مجھ سے میں کیوں ہوں گی تم سے ناراض کیا تم اس سے بات کیوں نہیں کری میری کسی بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی احسن میری کلاس ہے اور مجھے پہلی دیر ہو چکی ہے تم کلاس رٹینڈ کرو میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں میرا بیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور پلیز میری کشف میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں کشف موسیقی یہ آپ کہہ رہے ہیں ابو اس نومان کے ساتھ شادی کرانا چاہتے ہیں جو ایک بدنام بھی ہے اور اپنے باپ کے پیسے کی اوپر اتنا غرور کرتا ہے کہ جو نظر آتا ہے اس کو ذلیل کر کے چلا جاتا ہے وہ بھی صرف پیسے کے لئے کیا آپ اپنی بیٹھی کا رشتہ کرانے جا رہے ہیں یا بزنس ڈیل کرنے جا رہے ہیں عمران جو اس وقت کشف کی حرکتیں ہیں نا بہتر ہی ہے کہ ہم اس کی شادی کر دیں اور یہ کوئی بزنس ڈیل نہیں ہے اچھا سب چھوڑو ایک بات دجھے بتاؤ تمہارے پاس ہماری پروبلمز کا کوئی سلوشن ہے ہے کوئی سلوشن تمہارے پاس؟ نہیں ہے نا تم تو ایک سیکیور جوب کرتے ہو انڈیپینڈنٹ ہو تمہارے اوپر اس گھر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اپنی تنخواہ چاہا بینک میں ڈال دی یا پھر چاہا تو اپنے اوپر خرچ کر دی تمہیں ہماری مجبوریوں کا اور ہماری مشکلات کا کیسے حساس ہو سکتا ہے؟ آمیر بھائی اپنا کرائیسس ختم کرنے کے لئے کشف کی زندگی نا برباد کیجئے پلیز اگر اس مسئلح کا کوئی حل تمہاری اکلے رساہ میں ہے تو بتا دو کہہ رہا نہ ہو یہی ایک بات سنو کہ مجھے جلد از جلد کشف کو اس گھر سے رخصت کرنا ہے کیونکہ وہ مری عزت پر سوالیاں نشان بن کے رہ گئی ہے اور کچھ حاج ہوا ہے اس کے بعد تو مجھے اس کا بلکل بھی حروسہ نہیں رہا ہے آپ نے پہلے کب حروسہ کیا تھا اس پر؟ کبھی اس کو اتنا اعتبار دیا تھا اپنی محبت کا آپ نے تو اس کو کبھی اپنے قریب بھی نہیں آنے دیا ایسے جیسے وہ آپ کی اولاد ہی نہ ہو میاں صاحب زادے اولاد ہے تب ہی اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں اسے رخصت کرنا چاہتا ہوں اس کی فکر ہے مجھے فکر نہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ اس کا یہ تو وہی بات ہو گئی نا ایک تیر سے دو شکار شادی کر آکے کشف سے بھی نجات مل جائے گی آپ کو اور آپ کی بزنس پرابلم بھی سالپ ہو جائیں گی وہ کیا سلوشن نکالا ہے آپ سے دیکھو عمران اب تم نا بہت زیادتی کر رہے ہیں تمہیں اندازہ بھی ہے کہ مامو جان کس تکلیف کس پریشانی سے گزر رہے ہیں احساس بھی ہے تمہیں اور کشف کشف تو یونیورسٹی کے بہانے مال میں پکڑی گئی ہے مامو جان آمین میں تو کہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت جلبازی کی تھوڑی دیر وہاں بے چکے اور گھڑے ہو جاتے آپ لوگ آپ لوگ دیکھ لیتے کہ بندہ کون ہے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی ہمیں پھر کس طرح کے الزام لگا رہی ہیں میری بہن پر میں الزام نہیں لگا رہی ہوں تمہارے اببہ اور کشف کے سگے بھائی نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے تمہیں اندازہ بھی ہے اگر لوگوں تک یہ بات پہنچ جاتی تو ہم سب کا کیا ہوتا پھر مجھے تو سمجھ نہیں آری کیا لڑکیاں اپنی دوستوں کے ساتھ ڈینرز پر بھی جاتی اور مالز پر بھی جاتی بابی آپ کبھی نہیں گئی مال فوضیت جب بھی مال گئی ہے نا اممہ کو اپنے ساتھ لے کر گئی ہے اور میں اور اببہ بچے نہیں ہیں کیا ہمیں پتہ نہ چلے کہ کشف وہاں کس کے ساتھ گئی اور اس نے جو حرکت کی ہے ہم کسی کو مو دکھانے کے لائک نہیں رہے ہیں بھائی سب باتوں کی ایک بات میں جلد جلد اس ڈڑکی کو اس گھر سے رخصت کرنا چاہ رہا بس کشف اسے پہن لوگی نا تو بلیب ہی مجھے لگتا سا پوچھ ٹھیک ہو جائے گا کشف تم یہاں کیا کر رہی ہو تم کھل رہے اس گھر میں کشف یہ یہ شرم سمخالو اسے وہاں کیا ہے ہمہاں شاپنگ مال میں کسی کے ساتھ گلچھر رہوڑا رہی تھی یہ اببہ اببہ رکے نہیں وہاں پہ پتہ لگا لے تو اس بدماش کا مبارک باببہ ہماری وہ ڈیل کنسل ہو گئی اے اے یہ کیسے ہو سکتا ہے وہی دو دن پہلے تو وہی بات کیا اس سے پبہ بے وکوف بنا رہے تھے انہیں ٹائم چاہیئے تھا مزید جس کورین کمپنی کے ساتھ وہ اپنا ایگریمنٹ کرنا چاہتے تھے اسی کمپنی کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہوا اور وہ بھی اگلے تین سال کیلئے اور ہم سے انہوں نے محضت کر لیا چاہیے محاملات تھے آج انہوں نے ڈاون پیمنٹ کرنی تھی نہیں کرنی تھی انہوں نے ڈاون پیمنٹ اور نہ ہی کریں گے میں بات کرتا ہوں رزوی صاحب سے کوئی فائدہ نہیں ہے اببہ کال کر دیں کیونکہ رزوی صاحب رات کی فرائٹ سے کوریا چلے گئے ہیں اور اگلے ایک مہینے تک ان کی واپسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے نہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اببہ کہ ہم کریں گے کیا تو ایسی بزنس میں اتنا لازش چل رہا ہے اکلے چھ مہا کے لیے ہمارے پاس کوئی آرڈ نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اکھر جا کر واپس بیٹھ جانا جائیں گے نہیں بھائی ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رہے تو نہیں بیٹھا جاتا تھا کشنا کچھ تو کرنا پڑے گا اببہ مزید بینک سے لون بھی نہیں لے سکتی پہلے جو بینک سے لون لیا ہے اسی کی انسٹرولمنٹ اتنی مشکل سے ارینج ہوتی ہے اب اببہ آپ وحید صاحب سے بات کریں ان کے لیے ہمارے بزنس میں پیسہ لگانا کوئی بڑی بات نہیں ہے ہاں ہاں صحیح کہتے ہو میں بات کرتا ہوں ان سے رہشی بھی وہ کہہ رہے تھے گھر پہ آنے ہاں تو اببہ بلائیں نہ انہیں انوائٹ کریں انہیں گھر پر اور پھر بات بھی کریں ان سے آپ اور اببہ وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ تشرف اور نومان کی اگر بات پکی ہو جاتے تو بہت آسانی ہو جائے گی ہمارے لیے اس بزنس پیسی سے نکلنے آپ سمجھ رہے نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں یارا بات کرتا ہے اے میرا بھائی میں نے اتنے گفٹس لے کے آیا ہے میرے پاس بھی آپ کے لیے ایک شاندار گفٹ ہے اچھا؟ ہاں یہ یہ دیکھیں میری دوست فرا ہے نا اس کی چھوڑی بھی رمشا ہے یہ تصویروں میں یہ بلکل بھی اچھی نہیں آتی سامنے بہت پیاری دیکھتی ایک نظر دیکھیں گے نا آپ اسے چھٹ سے شادی کے لیے تیار ہو جائے یہ قسم سے فوزیہ فیلال میں اس موضوع پہ کوئی بات بھی کرنا چاہتا میں کچھ دن ریسٹ کرنا چاہتا ہوں تمہیں پتہ اپنی شادی کا ٹوٹرنا بہت مشکل ہوتا ہے آپ دل پہ کیوں لے رہے ہیں ہاں خنانہ خاصتہ کوئی ایسی بات تھوڑی ہے کہ آپ کو کوئی شادی کے لیے لڑکی نہیں مل سکتی خاندانی تعلیمی آفتہ خوبصورت لڑکیوں کی کمی تھوڑی ہے آپ کے لیے نہیں تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو لیکن فیلال ابھی نہیں امید بھائی آپ ڈپریس نہ ہو اس طرح سے پلیز میں ہوں نا آپ کے ساتھ اسی لیے تو میری بہن میں تمہارے پاس آیا ہوں اپنی ڈپریشن کا علاج کرنے کی اچھا بس یہ پریشانیت ساری چھوڑیں ایسا کرتے ہیں ہم نا ہم نا رات کو فرا کے گھر چلتے ہیں رمشا سے ملنے آپ ایک نظر اسے دیکھ لی جیگا باکہ سارے معاملے میں تیک کر دوں گی رات کو تو تمہارے گھر گیسٹ آنے والے ہیں نا کیسے جاؤ گے نہیں نہیں وہ تو عمران کی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے سامرہ کے پیرنٹس آ رہے ہیں وہ تو تھوڑی دیر میں چلے جائیں گے اس کے بعد ہم جائیں گے رمشا سے ملنے میں آمر سے بات کرلوں گی کوئی مسلا نہیں ہوگا مجھے یاد آیا ہمیں فرا اور رمشا کے لیے نا کچھ گفٹ لے کر جانا چاہیے اچھا انپریشن پڑتا ہے اچھا ہاں تو ان میں سے ہی لے جاؤ نا کچھ ہی رکھے بتویں نہیں نہیں ان میں سے تو میں ایک گفٹ کسی کو بھی نہیں دوں گی میرا پیارا بھائی میرے لیے تنی چاہت سے یہ سب چیزیں لائے میں اسے تھوڑی کسی کو دوں گی آمیر اور مامو جان نا لنچ کے لئے آرہے ہیں مجھے دوں گی کچھ لیتے ہوئے آ جائیں گے نا دیکھو میرے پاس تو ٹائمین نہیں ہے نا شاپنگ کرنے کا یہ یہ بھی میرے لیے نا ہاں یہ سب تمہارے لیے آئے کھا ہے نا یہ بھی بٹھائی یہ یہ میں نے بتا ہے مزیدار یہ سب چیزیں تو وہاں ملتی نہیں ہے میرے ہاتھ کی پڑی ہے حسن ہم یہاں کیوں آئے ہیں چلو گی تو بتاؤں گا نا پہلے مجھے بتاؤں ہم یہاں کیوں ہم یہاں ایک بہت خاص چیز چوز کرنے آئے ہیں تم چلو چھا چوز کرنے آئے ہیں چلو آؤ بتاتا ہوں مجھے بتاؤں چلو 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 جی 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 بس پھر انشاءاللہ شام کو ملاقات ہوتی ہے جی جی شکریہ اچھا خدافز کس کا پون تھا آم سمرہ کے والدین آشام کو تاریخ تائے کرنے کے لیے آرہے ہیں نا بس کنفرم کر رہے تھے کیا بات ہے اُلٹی گنگا بیٹھتی ہے نا یہاں پہ بجائے اس کے کہ لڑکے والے جائیں اور ڈیٹ فکس کریں ام آبا خود ہی دوڑے چلے آرہے ہیں کیا زمانہ آگیا ہے نہیں نہیں فوجیہ وہ تو زبیر میں ان سے کہتا تھا یہاں آنے کو ورنہ وہ لوگ تو خود یہی چاہ رہے تھے کہ ہم ان کے گھر جائیں آنٹی آپ صرف میری بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہر ایرے غیرے کے لیے صفائیہ دیوی کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایرے کیا ہو گیا میری بہن کا موت کیوں خراب ہے ہاں ایرے بھائی کیا بتاؤں تو اسے اس گھر میں آئی ہونا سندگی حرام ہو گئی ہے میری بھائی اللہ نہ کرے کیسی بات ہی کر رہی ہو اب دیکھیں نا شام کو دس لوگوں کو کھانے پہ بلایا ہے اب ظاہر ایک شاندار اتمام ہوگا بیٹی صاحبہ تو یونیورسٹی تشریف لے گئی ہے اور یہ تو ہاتھ پہر چھوڑ دیں گی بعد میں شام بتائی گی میری کہ میں نے ان سے کام کیوں کرایا نہیں نہیں فوزیا تم پریشان ماں کو میں نے صلیخہ سے کہہ دیا ہے وہ آج رات کو لوگ جائے گی ہاں پر پھر ہاتھ بٹا دے گی اور تھوڑی دیر میں تو کشف کیا جائے گی نا ہم نے جھٹپٹ کر لیں سارا کارا ہاں ہاں کشف کے پاس وہ جیسے جادو کی چھڑی ہے نا اس کے آتے ہی سب کو جھٹپٹ ہو جائے گا چار بجے تو وہ یونیورسٹی سے آتی پھر کیا کہے کی وین دیر سے آئی ہے پریکٹیکل کر رہی تھی نوٹس بنا رہی تھی یہ بہانے تو یوں کھڑے کھڑے سنا دے گی مجھے سب جانتی ہوں میں تو چلو میں اور تم ہم دونوں چل کے لئے آتا ہوں ہم دونوں ہاں اچھا اگر تم بزی ہو تو تم گھر پر کو میں لے آتا ہوں جائے گی کیوں آئٹی نہیں نہیں بیٹا تمہیں خامخہ تکلیف ہوگی کوئی صورت نہیں ہے ہاں ان کے لئے تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں نہیں ہمیں چلو نا ہمیں چلتے ہیں نا نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے میں امران کو فون کر دیتی ہوں وہ کشف کو یونیورسٹی سے پکھا لے گا اس کا اوفیس بہت قریب ہے نا نوید بھائی پلیز مجھے میری بیٹویشن کے پاس چھوڑ دوگے ایک مہینے سے کچھ بھی نہیں کر آئے کسام سکین اتی رف ہو رہی ہے آپس یہی ٹھے رہے ہلیے گامات ٹھیک ہے 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 اب بھائی سے ہم یہاں آئے کیوں ہیں اے بیٹا آج پہلی مرتبہ وحید صاحب اپنے ویگم اور نمان کے ساتھ ہمارے گھر آ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں اس موقع پر اب یہ خوشی کی اظہار کے لئے انہیں کوئی اچھا سا توفہ دے دیا جائے اچھا لگے گا اب تمہاری ماں کو تو اتنی اکل ہے نہیں اب جب میں نے ان کے آنے کا بتایا تب بھی اس کے موں سے ایسی کوئل بات نہیں نہیں کری کشف جسے پہن لوگی نام تو بلیو مجھے لگتا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ایسن ترس می کشف دو دینوں تک امی آ جائے گی سب ٹھیک ہو جائے گا ہاں اور اب تو یہ توفہ دیدہ اور بھی ضروری ہو گیا ہے انہیں ہمارے کرسے خوش خوش جانا چاہیے ہاں یہ بھی ٹھیک ہے بات تو پھر کیا لیا جائے با دیکھ لیتے ہیں جولوں کی شاپ ہیں اندر کوئی گول کی یا دیبل کی جولی دیکھ لیتے ہیں کو اچھا سا جوڑا دیکھ لیتے ہیں تو تو کچھ مل جائے گا کشف اس سے اتارنا مار تمہیں میری کسی بس یہ فوجی ہے ہوتی صاحب تو براہ آسان ہی ہو جاتی چوائس کنے میں چلو ارے کوئی بات نہیں ہے فوجی ہے کی کونسی چوائس ہے چلی آجی اببا اببا ایک دن اٹھیں اببا یہ کشف بیٹھ نہیں ہے کشف کشف تم یہاں کیا کر رہی ہو وہ 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 بکس لہنے آئی تھی میں اپنی دوست کے ساتھ بکس اور یہاں اببا میں نے آپ سے کہا تھا یہ جو یورسٹی نہیں جاتی کوئی پرتی پرتی نہیں ہے یہ یہاں اسے آوارا گردی کرتی رہتی ہے تم کس کے ساتھ آئی ہو مجھے بتاؤ بتاؤ تم کس کے ساتھ آئی ہو بتاؤ تم کس کے ساتھ آئی ہو یہاں تو مشامت بنا چلو مرچل کی بات کرتی کیاں تک کس کے ساتھ آئی ہو اسپات اسپات ہاں وہکوہ کار گن کھل رہے اس گھر میں کشا یہ یہ شرم سمحلو اسے ایک انیورسٹی کا کہہ کے ہماری آنکھوں میں تھوڑ جوک رہی ہے آمین ہوا کیا ہے کشف یہ تمہاری نیک پاک پاز بیٹی کشف انیورسٹی گئی وہ صبح یہی کہہ کے جاتی ہے پوچھو اسے ہماری شاپنگ مال میں کسی کے ساتھ گلچھرے اڑا رہی تھی یہ اببہ اببہ رکے نہیں وہاں پہ ہماری پتہ لگا لے تو اس بدماش کا کس کے ساتھ یہ ہماری زد کی دھجیں اڑا رہی ہے یہی در تھا اسی خوف کا سایہ شروع دن سے اس کی پیدائش کے دن سے مجھ سے لپتا ہوا ہے اور یہی اس نے بلاخر کر دکھایا کشف کیا کہہ رہے تمہارے اببو کہاں گئی تھی کہاں گئی تھی کیسے کھلے گا اس کا مو ماری عزت خراب کر دی ہے اس نے کہیں مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ہے آہے اللہ توبہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ تمہاری زد تھی نا کیسے ہی یونیورسٹی میں پڑھایا جائے تاکہ یہ عالی تعلیمی آفتہ کہلائے اور تم لوگوں کے سامنے فخر سے سرطان کے پھرو کہ دیکھو میری بیٹی کتنی علامہ بن گئی اب یہ ہے تمہاری دیوئی آزادی کشف تو دھر پہ کیا کر رہیے ہیں میں پوری یونیورسٹی میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا تمہیں یونیورسٹی میں کیسے ملتی یہ امران اسے تو ہم کسی شاپنگ سینٹر سے پکڑ کر لائے ہیں پتہ نہیں یونیورسٹی جاتی بھی ہے یا نہیں آج رنگ یہ ہاتھوں پکڑ کر لائے ہیں ہم اسے آمیر بھئی کیا بات کر رہے ہیں بھابی نے مجھے کہا تھا کہ اس کو یونیورسٹی سے پک کر کر گھر لے کے آئے پاگل ہو گئی ہے فوزیا جو پریشان ہوتی ہے اس جیسی لڑکی کے لیے اسے پکنڈ ڈراؤپ کرنا ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے پکنڈ ڈراؤپ کی کس کے ساتھی کس کے ساتھی کون ہے وہ کون تب بول آج کے بعد اس کا یونیورسٹی جانا تو کیا گھر سے نکلنا بھی بند ایک ہفتے کے اندر اندر دو گوٹ بڑھا کے دھکا دوں گا ایسے گھر سے تو میں صرف اپنے کری بھی نہیں دیکھنا چاہتا مامو 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 موسیقی موسیقی